کمال آئیزل سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے تو مجھ سے بالکل بھی خوش نہیں ہو کیونکہ میں نے تمہارے موڈ سے اس چیز کا اندازہ لکا لیا ہے آگے سے آئیزل کہتی ہے کہ نہیں بابا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے تو کسی بات پر بھی کوئی موڈ آف نہیں کیا ہے ہاں البتہ چھوٹی باما آج کل مجھ سے زیادہ ہی ناراض رہنے لگئی ہیں اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ کمال کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی جبکہ آپ لوگوں کی صلح ہوئی ہے اس کے بعد اس نے کوئی بھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے تو پھر تم اس طرح کی باتیں آخر کیوں کر رہی ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ فریال جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جائے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئیزل کہتی ہے کہ نہیں ابھی ان کی طبیعت سیٹل نہیں ہے ابھی ہم انہیں نہیں چاہنے دیں گے ابھی تھوڑا وقت چاہیے ہمیں اس لیے ابھی ادھر ہی رہنے دیں گے کیونکہ آئیزل سمجھ رہی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ وہ اکیلی کچھ بھی نہیں کر پائے گی اس لیے فریال کا ادھر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے وہ کمال کو کہتی ہے کہ نہیں ابھی میں اس کو یہاں سے نہیں جانے دوں گی آخر ہماری بھی ان پر کوئی ذمہ داری ہے وہ کافی زیادہ اس کو اپنی باتوں میں لگا لیتی ہے اور کمال خوش ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی بہت ہی اچھی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے دل میں کوئی بھی میل نہیں ہے عرصہ کے بارے میں وہ اس بات پر کافی زیادہ خوش ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہارے دل میں عرصہ کے لیے بہت ہی ساری باتیں ہیں لیکن مجھے اب تم سے بات کر کے میرے دل کا بوش ہلکا ہو چکا ہے اور مجھے یقین آ چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میری بیٹی ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی جس کی ویسے میرا دل دکتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم عرصہ کے بارے میں کبھی دل میں کوئی خیال نہ لانا کیونکہ وہ تمہارا کبھی برا نہیں جا دی اور میرے بعد وہی ہے جو تمہارا خیال رکھے گی یہ میں تم سے اس بات کا عبادہ کرتا ہوں